سر یہ ایکچولی آئی ایس ون پلس آئی ایس ایٹ ان دونوں کا ملا کی کوششن ہے اور اس میں جو ہے صرف اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی مانگا ہے صحیح انہیں باقی پی این ایل اور بیلن شیٹ وغیرہ کے لیے باقی جو دوسرے کوششن میں نے کروائے میں کمپریہنسے وہ میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ اپنی ریکارڈڈ ویڈیوز شیئر کر دوں گا یہ انفرمیشن جو ہے وہ شیئر ہوئی ہے سر آپ کے پاس جو ہے دو ہزار بائیس کا ڈرافٹ ہے سہی ہے نیٹ پروفٹ دیاوے 285 سرپلیس آرائیزنگ دیورنگ دے یہ جوہے کچھ بھی نہیں ہے ٹرانسفر آف انکرمنٹل ڈپیسیشن جوہے وہ آپ کا تھرٹی آرہا ہے سہی ہے دو ہزار اکیس کا جوہے آپ کا سر نیٹ پروفٹวن نائن فائی ہے ری ویلیشن سرپلیس آرائیزنگ دیورنگ دے یہ رہے ایک سو پندرہ دو ہزار اکیس کا انکریمنٹل ڈیپریسیشن کا ٹرانسفر جو ہے وہ چھپیس ہے سر یہ کہاں سے کہاں ٹرانسفر ہے سر اگر آپ ریکال کریں ری ویلیویشن موڈل تو یو وڈ ریمیمبر کہ سر سر پلس سے ریٹین ارننگ میں دو سورتوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے ایک تو انکریمنٹل ڈیپریسیشن کی وجہ سے جتنا انکریمنٹل ڈیپریسیشن ہوگا صحیح ہے نا اگر لیٹسے دس ہونا تھا مگر دس کی جگہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کا ڈیپریسیشن پندرہ ہو رہا ہے پانچ اضافی ہو رہا ہے صحیح ہے یہ آپ کا سر پلس لیٹسے تیس ہے تو ڈیوائیڈ بائی ریمیننگ لائف آپ کریں تو جتنا بھی آپ کے پاس جو ہے اماؤنٹ بنتا ہے اٹھ نیڈس تو بی ٹرانسفرڈ فرم سر پلس ٹو ریٹین ارنے آچھا آپ اس کی بات بتاؤں کہ سر یہ ضروری نہیں ہے ٹرانسفر کرنا یہ کمپنی کی پولیسی ہے یہی وجہ ہے کہ تم جو ہے یہی وجہ ہے کہ تم یہی وجہ ہے کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ اگزائم در ایک لائن لکھتا ہے کہ کمپنی اس گوٹا پولیسی تو ٹرانسفر میکسیمم اماؤن فرم سر پلس ٹو ریٹین ارنے یہ ضروری نہیں ہے سٹینڈرڈ کے تحت کہ ہر سار سر پلس سے ریٹین ارنے میں لے جاؤ یہ کمپنی کی پولیسی ہے کمپنی کے اپنے اوپر ہے وہ چاہے تو سر پلس سے ریٹین ارنے میں لے جائے جو بھی آپ کا اضافی ڈیپریسیشن ہوتا ہے اس کیس میں یا دوسرا سینیریو کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا ریویلیو ڈیسٹ ہے وہ بگ جاتا ہے تو سر جتنا سر پلس ہے اس کو ریٹین ارنے میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سر پلس کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ایسٹ ہی نہیں رہا تو سر پلس کی کیا ضرورت رہی صحیح ہے تو سر اس کوششن کو ہم لوگ سالو کرتے ہیں ایڈیشنل انفرمیشن جو ہے وہ آپ کی دیوی ہے دو ہیدار بیس کا بھی انکریمنٹل ڈیپریسیشن دیا ہے اٹھائیس کا which is for now irrelevant on first feb دو ہیدار ایکیس دو ہیدار ایکیس کو ہم دو ہیدار بائیس میں اگر دو ہیدار بائیس کی بنانی ہے تو ہم کب سے سٹارٹ کریں گے 1 جنوری دو ہیدار ایکیس سے یا اکتیس ڈیسمبر دو ہیدار بیس سے ایک ہی بات ہے on first feb دو ہیدار ایکیس a bonus issue of 10% was made as a final dividend of 2020 دو ہیدار ایکیس میں دو ہیدار بیس کا جو ہے final dividend دیا ہے صحیح ہے تو اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں on fifteenth میں دو ہیدار ایکیس rl issued right shares for 20 per share right shares were issued in a proportion of one right share for every four ordinary shares held یعنی ہر چار کے بدلے ایک مطلب کتنے percent right shares issue کی ہیں sir 25% right shares issue کی ہیں 25% right shares issue کی ہیں صحیح ہے کتنے پہ 20 روپے پہ par value کتنی ہے 10 روپے کی تو premium کتنے کا ہے 10 روپے کا premium ہے 10 روپے کے share capital ہے transaction cost of 0.5 per share was also incurred sir یہ transaction cost کیا ہوتی ہے sir actually جب آپ shares issue کرتے ہو تو you know documentation ہوتی ہے legal agreement ہوتے ہیں آپ کا prospectus وغیرہ ہوتا ہے صحیح ہے تو sir اس کے اوپر اس نے بتا دیا ہے کہ 0.5 per share ہے اچھا آپ کی knowledge کے لیے بتا دو sir سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ transaction cost expense out ہوگی یا کیا ہوگی تو sir standard جسے کہ میں نے تمہیں bonus کا بتایا تو آپ کا standard نہیں بلکہ company law اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ چاہو تو جو بھی transaction cost ہوتی ہے آپ اسے share premium سے net off کر دو rather than taking it to P&L صحیح نہ ورنہ آپ کا P&L deflate ہوگا آپ اس کو share premium سے adjust کر دو یعنی اگر آپ کا share premium آ رہا ہے let's say 200 کا اور transaction cost ہے آپ کی 10 کی تو آپ share premium کو debit کر دو transaction cost سے جو کہ ہم ابھی کریں گے آجا sir پھر یہ بولتا ہے مطلب کوئی gain اور loss نہیں ہے جو caring value اسی پہ ہی disposed ہوئی ہے تو صرف 75 کا کیا کریں گے 75 کا صرف جب SAT dispose ہو گیا تو surplus کی ضرورت ہی نہیں ہے تو surplus debit کر کے retain earning کو credit کر دیں گے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں sir اگر maximum amount transfer لکھا ہوگا تو کتنا transfer کریں گے sir جو formula میں نے آپ کو بتایا ہے چونکہ تم میرے ہی student ہو تمہیں بتا دیتا ہوں sir کہ جو بھی remaining life سے میں نے آپ کا formula بتایا ہے surplus یا deficit divided by remaining life تو وہ maximum amount ہوتا ہے یہ maximum capping ہے تو sir کم بھی کر سکتے ہیں اگر let's say transfer ہونا تھا 10 آپ 6 بھی کر سکتے ہو جی بلکل کر سکتے ہو صحیح ہے نا تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ standard نے ضرور ہی نہیں کہا ہے کہ transfer کرنا ہی کرنا ہے یہ optional ہے اب اس کے پیچھے ایک logic ہے wisdom ہے بڑ چونکہ ابھی practice to pass the exam session ہے یہ تو انشاءاللہ wisdom کے لیے پھر کبھی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ detail میں بات کریں گے حجر صاحب 1st july 2022 50 million irredeemable preferent shares having a par value of this each were issued at rupees 15 per share irredeemable preferent shares issue کی ہے تو سر یہ بھی equity ہے آجر صاحب اگر یہ redeemable ہوتا تو پھر یہ یہاں نہیں آتا صحیح ہے نا آجر صاحب اب یہ بولتا ہے in october 2022 an interim 5% cash dividend on all shares all shares exam ادھر کا comment ہے کہ یہ 5% cash dividend بچوں نے جو ہے یہ غلطی کی کہ صرف اورڈنری share capital پہ calculate کیا حالانکہ all shares لکھاوا تھا تو preference shares پہ بھی calculate ہونا تھا آجر صاحب نمبر 6 now this is ISATK adjustment the revalued amount the revalued amount of RL's head office building was determined as rupees 400 sir RL کی جو head office کی building ہے اس کی جو fair value تھی وہ 400 تھی 31 December 2021 کے end پہ however revaluation was not incorporated as the change in revalued amount was considered to be temporary by RL's management مگر sir change جو ہے اتنا significant نہیں مانا management نے آنکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور management نے revaluation کو incorporate نہیں کیا تو سر یہ کیا کیا ہے غلط ہی کیا ہے تو اس سال میں لیں گے یا پچھلے سال سے adjust کریں گے جلدی سے بتائیں پچھلے سال سے اس کو adjustment start کریں گے یا اس سال میں لیں گے ریٹرویسپیکٹیو اوکے نہیں نا ریکٹیفیکیشن ہے نا تو میرا بچہ عبید پچھلے سال سے بھی لیں گے نا اچھا اب یہ بولتا ہے ریویویشن loss of 24 ملین was recorded on 31 دیسیمبر 2019 on its previous ریویویشن اچھا نہیں the head of his building had a caring value of 350 million on 31 December 2021 31 December 2021 کو جو ہے اس کی caring value تھی 350 سر 400 fair value ہے 350 caring amount ہے تو سر آپ کا جو PPE ڈیبیت ہوگا وہ آجے سر آگے بولتا ہے کہ end had a remaining life of 10 years یعنی 2021 کے end پہ 10 سال remaining life تھی a revaluation loss of 24 million was recorded on 31 December 2019 on its previous revaluation سر 2019 کے سال میں اس ایسیڈ پہ 24 ملین کا already revaluation loss بک ہوا ہا ہے clear ہے آپ یعنی ہم نے ایک تو 2021 میں اس کا revaluation کیا نہیں اب ہم جب revaluation کرنے کے لیے جا رہے تو ہمیں پتا چلا کہ اس کے اوپر revaluation loss already بک ہوا آئے تو ہمیں loss کو بھی reverse کرنا ہے شیئر capital and reserves جو ہیں آپ کو 1 January کو دیئے میں 2020 کے تو ہمارے لئے obviously جو ہے irrelevant ہوں گے یہ confuse کرنے کے لئے destructor ہے صحیح ہے 2021 کا opening 2020 کا closing examiner کا comment بھائی سب بچوں نے 2020 کا اٹھا لیا یہ نہیں پڑھا کہ یہ 1st January کی بات رہی ہے سال کے شروع کی بات رہی ہے تو ہم نے پڑھا تھا پچھلے سال کا opening پچھلے سال کا opening مطلب پچھلے سے پچھلے سال کا closing تو this figure was relevant for us یعنی آپ کا سو سو شروع ہوگا 800 715 399 سے ہوگا آگے پڑھے سر آجا سر اب اس کوششن کو کو اگلی ہم لوگ solve کرتے میں format بنائے دیتا ہوں اس کا جلدی سے سر تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ سوال پڑھیں تو سوال میں اس سوال کہ سر آلیڈی اس کے اوپر دو سال پہلے ری ویلیویشن لاؤس تھا چوبیس ملین کا اور آج اس کی لائف ہے ریمین لائف دس سال ریمین لائف ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہی ہوگیا تا جس کی وجہ سکرین چلی گئی تھی ٹھیک دو سال پہلے ری ویلیویشن لاؤس ہوا تھا چوبیس ملین کا اور آج لائف ہے ریمین دس سال اس کا مطلب ہے دو سال پہلے کتنی تھی بارہ سال تو اگر مجھے ری ویلیویشن لاؤس نیٹ آف ڈیپریسیشن بینیفیٹ آج کی تاریخ میں نکال نکال طریقے سے کر لیتا ہوں تمہارے لیے لاؤس 31 ڈیسیمبر 2019 کو کتنے گا تھا سر 24 کا 2 years ڈیپریسیشن بینیفیٹ سر وہ کیسے آیا 24 divided by 12 multiply by 2 ہم نے پڑھا تھا نا ان incremental depreciation یا آپ کو جو ہے benefit نکال لہو تو جو بھی آپ کا surplus یا deficit ڈیوائیڈ by remaining life کر دو تو 1 سال آگیا 2 سال آگیا 2 سال آگیا آج revaluation loss اگر میں دیکھوں تو وہ ہے 20 کا آپ پی 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 50 ملین سے بڑھنا ہے اس کا مطلب ہے پی پی 50 سے debit ہوگا revaluation loss reversal 20 credit ہوگا آپ کو پتا اس کا reversal بھی وہ چارج ہوتا ہے P&L میں چارج ہوتا ہے یہ چیز یاد رکھ نا P&L میں چارج ہوتا ہے loss کا reversal اور باقی کہا چارج ہوگا revaluation سال پلس 30 میں امید کرتا ہوں آپ کلیاریٹی ہے ایس کلیاریٹی ایس کلیار ہے آپ کو آگے بڑھیں سر can we move on سر دیکھو آفان بچہ تمہاری جو PPE کی value تھی 2021 scan پہ وہ 300 تھی تمہیں fair value کرنا تھا تمہیں fair value کیا نہیں 2021 میں تم 2022 میں کھڑے ہو اب 2022 میں تمہیں یہ غلطی پتہ چلتی ہے تو ہم 2021 میں جا کے تم اس کو صحیح کرنا چاہ رہے ہو تو تم نے بولا کہ اگر تمہیں 2021 کے end پہ کھڑا ہوتا تو اس کی value تھی 400 اور میں تھا 300 پہ 50 سے اس کی value پی historical caring amount سے اوپر مطلب اگر کوئی پہلے loss book نہیں ہوا تو سارا سارا surplus book کر دو مگر اگر loss book ہوا ہے پہلے جو سوال میں دیا ہے تو پہلے loss کو reverse کرو net of benefit اس کے بعد تم surplus book کرو تو ہم نے loss نکالا نکالا نت of benefit آج کی تاریخ میں دو ہزار ہی کس میں ہم ہوتے تو کتنا ہوتا 20 تو جب پی پی اگر 50 سے ڈیبیٹ ہو رہا ہے اور loss کا reversal 20 سے credit ہو رہا ہے net of benefit تو تمہارا surplus کتنے سے credit ہو رہا ہے 30 سے مانتے ہو یا نہیں مانتے clear ہیں افان شہزاد آجے سب اب اس کی پوسٹنگ کر دیتے ہیں اب اس کی پوسٹنگ کر دیں بہت گھوڑ سے سنیں گے total comprehensive income profit آپ کے پاس کتنا دیا وقت سوال میں جلدی سے بتاؤ سوال میں profit کتنا دیا تھا 2021 کا 195 یہ رہا مگر آپ کو بتائے rectification کی وجہ سے profit کتنے سے بڑھا ہے ابھی جو ہم نے loss کو reverse کیا ہے یاد ہے یہ رہا پینل میں جائے گا 20 سے بڑھا ہے یہ ری سٹیٹمنٹ آگئی جب پچھلے دفعہ 2021 گیا ہوگا تو یہ 20 نہیں گیا تھا اب 20 کا تم ڈال رہے اس کا مطلب ہے ری سٹیٹمنٹ آگئی ایسا ہی ہے تو profit کتنے سے آپ کا ریٹین ڈنگ کتنے سے بڑھے گی 215 اسی طریقے سے جو revelation surplus کہاں چارج ہوتا ہے surplus کہاں چارج ہوتا ہے جلدی سے بتاؤ surplus کو تو سوال میں تمہارے پاس surplus during the year کتنا ہے 115 اور یہ جو تمہارا revaluation تھا تم نے نہیں کرا اس کی وجہ سے 115 plus جو تمہیں revaluation کرنا تھا جو تم نہیں کر پائے تو 30 روپے سے اور surplus آگیا یہ بھی ری سٹیٹمنٹ ہے تو سر تمہارا جو OCI میں جائے گا amount 115 plus 30 145 مانتے ہو یا نہیں مانتے اس کے بعد سر باقی تو سب 2022 کی transfer of incremental depreciation یہ transfer کہا ہوتا ہے سر plus return ending میں ہوتا ہے total بتاتے ordinary share capital کتنا ہے or ordinary share capital 1100 share premium 209 return ending کتنے سے آ رہی ہے total کرو کتنا آ رہا 876 preference shares کچھ بھی نہیں Surplus on revaluation کتنا آ رہا ہے 518 زبردست اب سر یہ آپ کے پاس جو closing balance آیا ہے یہ balance آپ کے پاس آیا ہے 31 December 2021 کو اب سر آپ کو پتا ہے کچھ adjustments ایسی تھی جو آپ نے 2021 میں پچھلے سال جب شو کی تھی تو وہ کی نہیں تھی تو مجھے یہاں re-stated لکھنا چاہیے کیا بولتے آجائے سر آگے بڑھتے ہیں اب ہم 2021 اپنے latest جو ہے اس پہ آگے 2022 جو ہمارا current year ہے آجائے سب سے پہلے ان فرس میں 2022 an item of pp جو ہے اس کو چلو رہنے تو اس کو بعد میں کرتے ان فرس جولائی 2022 50 million irredeemable preference shares having سر ہم نے جو ہے irredeemable preference shares جو ہے وہ issue کی ہیں 50 million shares جس کی power value تھی 10 آپ نے 15 میں issue کی ہیں سر اس کی working دیکھ لیتے کوئی کلی جلدی سے سر ہم لکھ لیتے calculation دیکھ لیتے سر issuance of preference shares سر کتنے آپ نے issue کی ہیں 50 million 50 million shares par value ہے 10 سر کتنا ہو جائے گا 500 یہ آپ کا share capital ہو جائے گا اور باقی جو par value سے اوپر ہے وہ کیا ہو جائے گا share premium 50 million shares into 5 کتنا ہوتا 1200 200 share premium سر اس کی پوسٹنگ کر دوں جلدی سے آپ کے پاس next item ہے in October 2022 an interim 5% cash dividend on all shares was made تو سر October میں آپ کے پاس جو ہے جتنے بھی shares سے چاہے وہ ordinary پیاری تھے پریفرنس تھے سب کو 5% کا cash dividend ملا تو سر کتنے تھے 1101 اور 500 پریفرنس shares ایسا ہی ہے نا 1100 اور 500 نا ایسا ہی ہے 1100 اور 500 سر دونوں کو کہا سے جائے گا ریٹین ڈنگ سے جائے گا اور cash dividend ہے 1100 پلس 500 ان کا 5% لے جلدی سے لے یار اسمت اللہ میری جان میں سوالات دے رہا ہوں کافی بچوں کے میسیجز اوپر چلے گئے صحیح ہے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دو میں کروا لوں نہ پھر تم لوگ کے سوالات لیتا صحیح ہے مجھے بس تھوڑا ساتھائیں دو سر کتنا آ رہا ہے 1100 پلس 500 کافی پرشنٹ 80 آ رہا ہے سر یہ کہاں سے دیا جائے گا سر شیئر پریمیم سے نہیں دیا جائے گا نہیں سر کیش ڈیویڈن ہمیشہ ریٹین ڈن سے دیا جاتا ہے 80 صحیح آجا سر اس کے بعد کیا ایڈجسمنٹ ہے سر نت پروفیت نت پروفیت کتنا ہے سر آپ کے پاس سوال میں نت پروفیت آپ کے پاس دیا وائے 285 مگر آپ کو بتائیں سر کہ پچھلے سال آپ نے ایک ری اسٹیٹمنٹ کی ہے جس میں آپ نے ایکسٹرا سر پلس بک کیا ہے تیس کا وہ تو آپ نے ابھی کیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر یہ جو آپ نے اضافی جو آپ نے پی پی بڑھایا ہے پچاس سے اس کا دیپریسیشن تو آپ نے چارج کیا ہی نہیں ہے سر پلس بھی آیا تھا اور آپ کا پی پی بھی پچاس سے بڑھیا تھا تو سر اس کے اوپر تو آپ نے چارج کیا ہی نہیں ہے اضافی پچاس سے پی پی کی بڑھی تھی تو آپ چارج کرو گے یہ تو before this change آپ کا profit آیا ہے تو سر don't you think کہ جب آپ پچاس پہ depreciation expense چارج کرو گے تو depreciation expense debit ppe credit ہوگا سر کتنے سے پچاس divided by remaining life تھی 10 5 سے تو سر مجھے بتاؤ یہ جو پانچ ہے کیا یہ profit میں شامل ہوا ہے نہیں تو سر اب کریں گے ایسا ہی ہے نا سر clear ہے یا نہیں ہے سر آپ کے پاس 285 کا profit آ رہا ہے اس میں تو یہ 5 minus نہیں ہوا وہ نا یہ تو آپ نے 50 روپے بڑھا ہے تو آپ اس کے اوپر depreciation بھی تو آپ minus کرو نا سر 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 net profit کتنا آپ کا ہو گیا 280 آگے بڑھیں سر اس کے بعد کیا ہے سر اس کے بعد آخری adjustment ہے ہماری یہ والی on first میں 2022 an item of PPE was disposed of at its carrying value an amount of 75 million was remaining in the surplus account in respect of the items previous evaluation تو سر disposed ہو گئی ہے carrying amount پہ کوئی gain loss آیا نہیں ہے سر آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے جو ہے سر 75 کا surplus ہے اس 75 سے میں نے revelation surplus minus کر دیا اور 75 سے return ending کو بڑھا دیا اسی طریقے سے سر اسی طریقے سے اگر آپ recall کریں تو آپ کا incremental depreciation بھی ایک آیا ہے اچھا آپ کا transfer of incremental depreciation ہے وہ کتنا ہے سر وہ 30 ایسا ہی ہے اور سر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے 30 روپے کا surplus بھی book کیا تھا یہ 30 2021 میں تو سر اس میں سے بھی کچھ portion transfer ہوگا surplus میں صحیح ہے تو سر وہ کیسے ہوگا revaluation surplus debit return ending credit 30 divided by 10 تو یہ آگیا 3 تو آپ کا ایک تو 30 transfer ہو رہا تھا اس کے علاوہ ابھی پچھلے سال ابھی کی تاریخ میں آپ نے 30 surplus اور book کیا پچھلے سال میں جا کے تو اس کے اوپر بھی تو جو تمہارا incremental depreciation نکلا ہوگا surplus جو آپ کا extra ہوگا بنا ہوگا وہ بھی تو transfer ہوگا 30 divided by 10 کے ساب سے تو سر آپ کا incremental depreciation ہے اس کو incremental نہ کرو اس کو سر وہ کتنا بن رہا ہے 30 تھا اور 3 اور رہا ہے تو یہ ہوگیا 33 33 33 سے یہ minus 33 سے یہ plus سر کوئی اور adjustment جو میں miss out کر رہا ہوں تو پلیز مجھے بتاؤ total کر لے سر اچھا جلدی سے بتاؤ 2022 کے closing balance پہ میں لکھوں گا restated 2022 کے balance پہ restated لکھنے کی ضرورت ہے جلدی سے بتاؤ 2022 کے end کے میں نہیں سر نہیں ضرورت ہے reason being کے سر یہ تو ابھی show ہو رہا ہے یہ تو کبھی user present ہی نہیں ہوا ہے یہ تو ابھی present ہو رہا ہے restated تو آپ اس پہ لکھتے ہو جو پچھلے سال users کو already show ہو چکی ہو صحیح ہے نا تو سر الحمدلللہ ہم لوگوں کا یہ والا question بھی مکمل ہوا وں